رحیم صورت بکرہ آیت نمبر ایٹی اسی وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُونَ اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی آگا اللہ سوائے ایاما معدودات گنے چنے دن گنتی کے چند دن قُلْ اَتَّخَسْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے کیا تم نے لے لیا اللہ تعالیٰ سے اہدن کوئی اہد فَلَنْ يُخْلِفُ اللَّهُ اَهْدَهُ پھر ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کے اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ یا تم کہتے ہو اللہ پر مَا لَا تَعْلَمُ جو تم نہیں جانتے ہیں یہاں پر اب ایک پانچویں طبقے کا ذکر ہو رہا ہے اس آئیت میں یہودیوں کی گمراہی کا بیان ہے جس میں عوام اور علماء بھی مقتلع تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ کے مبوب اور پیارے ہیں ہم چاہے کتنے بھی گناہ کریں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے اور اگر ڈالے بھی گئے تو چند دن وہاں رہ کر نکال دیے جائیں گے ابو حریرہ رضی اللہ عنہو بیان کرتے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیفر کے یہودیوں سے کئی سوال کیے ان میں سے ایک یہ تھا من احل النار آگ میں جانے والے کون ہیں انہوں نے کہا ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے پھر اس میں تم ہماری جگہ لے دو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں ہمیشہ رو دفعہ دور رو اللہ کی قسم ہم اس میں کبھی تمہاری جگہ نہیں لے گے ابن عباس عزی اللہ عنہو نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مدد صرف سات ہزار سال ہے اور لوگوں کو دنیا کے ایک ہزار سال کے بدلے میں آخرت کے دن میں صرف ایک دن کا عذاب ہوگا تو یہ صرف سات دن ہے پھر عذاب ختم ہو جائے گا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامِ مَا تُودَاتِ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جتنے دن ہم نے ان میں یہ بھی تھے کہ ہم نے بچڑے کی جتنے دن عبادت کی بس اتنے ہی دن جہنم میں رہیں گے اب اسی طرح اس آیت کو آپ سامنے رکھیں کیونکہ ہمارا مقصد ان لیکچرز میں اپنی اصلاح کرنی ہے تو یہ جو مند کھڑت عقیدے ہیں جیسے اس میں سے ایک عقیدہ یہی بھی ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں تو میں جہنم میں نہیں جاؤں گا نبی کا امتی ہونا بہت بڑی احزاز کی بات ہے لیکن کیا صرف زبان سے یہ دعویٰ کر دینا کافی ہے نبی کا وہی امتی جہنم میں نہیں جائے گا یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباعت کا حق دار ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری کا پھر اسی طرح جیسے یہودی کہتے تھے پھر نصارہ نے بھی کہا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ہم جنتی ہیں کیونکہ ہماری عیسیٰ علیہ السلام پوری اپنی امت کی طرف سے سولی چڑھ گئے ان کا تو یہی عقید ہے کہ انہیں پھانسی دیتی کی تھی تو بس اب ہماری طرف سے سارے گناہوں کا وہ جو کفارہ ادا کر گئے تو اسی طرح آج کے دور میں بھی دیکھیں کہ ہم اپنے جو ولی جو اتھینٹک ہیں وہ بھی اور جو ان اتھینٹک ہیں وہ بھی ان دونوں کے بارے میں ہماری ایک ہی رائے اور عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کا لڑ پکڑ لیا اور جب تک ان کا ایک بھی بیعت کرنے والا جنت میں نہ چلا جائے اللہ تعالیٰ کو ناؤس بلا یہ کبھی بھی میزان رکھنے نہیں دیں گے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو یہ بدلنے پر ناؤس بلا قادر ہیں یا بعض جو اہلِ علم ہیں ان کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں گھر رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سنگھ یا فرشتوں سے وہ تھیلی چھین لیں گے جس میں ارواہ ہوں گی اور جب تک اپنے مریدوں کو وہ جنت میں نہ پہنچا دیں وہ تھیلی فرشتے ان سے واپس نہیں لے سکیں گے ناؤس بلا تو اس طرح کے بہت سے عقائد آپ کو مل جاتی ہیں تو کہا گیا یعنی ان سے یہود النصارہ سے کہا گیا کیا تمہاری کتابوں میں یا بزریہ وحی انبیاء نے کیا اللہ کا کوئی اہد تم سے ایسا لیا تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی ایسا مقا ہوا ہوئے وعدہ ہوا ہوئے آج ہم سے بھی سوال ہے کہ کیا کوئی قرآن کی آیت یا کوئی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ولی ہمارے دربیش ہمارے صوفی ہمارے پیغمبر اگر ہم صرف ان کا لڑ پکڑ لیں تو کیا وہ ہمیں جنت میں لے جاننے کا سباب بنیں گے صرف اور ہم کچھ بھی نہ کریں اپنی مند چاہی زندگی گزاری اور صرف اور صرف ان کی بیعت کر لینے سے ہم جنت میں جلے جائیں گے اگر ایسا کوئی وعدہ ہے کوئی ایسی آیت ہے کوئی ایسی حدیث ہے تو کہا اللہ تو اپنے اہد کے خلاف نہیں کرے گا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صرف ایک ولی کا لڑ پکڑ لیں اس سے بیعت کر لیں اور ہر سار اس کا عرصمان آ لیں اور چڑھاویں چڑھا دیں اور بس پھر باقی زندگی وہ اپنی مرضی سے گزاریں اور سب سے بڑی بات کہ اسی کو اپنا مشکل کشا اسی کو اپنا مولا اسی کو اپنا داتا اسی کو اپنا رازی اسی کو اپنا مالک خالق سب کچھ اسی کو سمجھیں تو پھر آپ اس کے بارے میں سب کے لیے ہے کہ کیا آپ نے کوئی قرآن میں ایسی آئے پڑھی یا ایسا تو نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کر رہے ہو جو تم نہیں جانتے تم اس کا علم نہیں رکھتے تو جب تک قرآن کو آپ نہیں پڑھیں گے اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے اس کی تفسیر نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ ان عقائد سے باہر نہیں نکل سکے گے جب آپ قرآن خود پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ صرف نبی کا امت ہی ہونا مجھے جنت میں لے جانے کا سبب نہیں بنے گا جب تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائیہ وجودین ہے جو بزریاں وہی ان پہ آیا اور جو احادیث ہے میں جب تک اس پہ اطاعت نہیں کروں گا یا میں اس پہ عمل نہیں کروں گا اس وقت تک نہ میں نبی کی شفاعت کا حق دارٹھے آیا جاؤں گا یہ حدیث واضح طور پہ آپ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوضہ کوسر پہ کھڑے ہوں گے اور اپنی امتیوں کو پانی پلارے ہوں گے تو کچھ گروہ ایسا آئے گا جن کو دھکیل دیا جائے گا یعنی حوضہ کوسر سے دور کر دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں ان کو کیوں دھکیلہ جا رہا ہے کیونکہ ان کی پیچان وضو کی وجہ سے ان کے نشانات ہوں گے نمازوں کے نشانات ہوں گے اور وضو کی وجہ سے ان کے عذاب بھی چمک رہے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دنیا میں کتنی بدداد شروع کی اور جسے اسلام کے ساتھ جوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے انہیں مجھ سے دور کرو پہلی چیز تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ دنیا میں بھی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے جتنا کہ اللہ ان کو بتا دے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ بالکل غیب کا علم نہیں رکھتے اور وہاں پہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو وہ ذکعوسر پہ یہ نہ کہتے اور یہ اتھینٹی خدیث ہے آپ کو صحیح بخاری میں مسلمز میں ہر جگہ مل جائے گی اور وہاں یہ نہ کہتے کہ یہ کون لوگ ہے اور تیسری چیز اس میں سے یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی آپ کو پتا چلتی ہے کہ کوئی بدتی جو انسا ہے وہ وزہ کوسر کا پانی اس سے نہیں ملے گا اور بدتی جو انسا ہے وہ وزہ کوسر کے پانی سے دور کر دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور کر دیا جائے گا تو اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے اہد کریں کہ ہم آج کے بعد قرآن السنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ہر کام میں یہ دیکھیں گے یہ سیکھیں گے یہ جانیں گے کہ کیا یہ قرآن کی آیت ہے اور من کھڑا ام تقولون علاللہ مالا تعالی من یہ چھوٹی آیت نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کو علمی نہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی تحقیق ہی نہیں کی کبھی آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تو آپ دریافت تو کریں آپ جاننے تو صحیح آپ ایک میڈیسن بھی ڈاکٹر کی جب تک وہ لکھ کے نہ دیں آپ نہیں کھاتے آپ کوئی دنیا کا کام جب تک آپ اس کے بارے میں پوری تحقیق نہ کر لیں آپ اس کو نہیں استعمال کرتے نہیں اس میں ہاتھ ڈالتے لیکن ایک قرآن و سنت کے بارے میں کوئی بھی بات آپ کو کہیں بھی مل جاتی ہے آپ اس کو لے لیتے اور بلا تاکہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پہ ایسی باتیں مت کہیں جو آپ کے علم میں نہیں اس کا ایک ہی حال ہے آپ علم حاصل کریں اور کر سکتے ہیں تو آپ کے دسترز میں ہے آپ تو اس قدر جدید دوریں کہ پورے نیٹ پہ آپ کو ہر عالم کی تفسیر مل جاتی ہے ترجمہ مل جاتا ہے ہر چیز آپ کے قریب ہے اب تو حجت تمام ہو گئی ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑے اور یہ نہیں کہہ سکتے دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا اس لئے ہم نے جو کوئی سنا جیسے پیچھے ہم نے کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّنَا ان میں سے کچھ امی ہے ان پڑھے لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب یعنی وہ ماں کی گھوٹ سے سیکھا وہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے کتاب کا علم ہے لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب وہ الْكِتَاب کو نہیں جانتے سوائے سوٹی عرض ہوئے ہیں ان کی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ تو یاد رکھیں گا اللہ کے سامنے قمان سے کام نہیں ہوگا یقین پہ ہم بات ہوگی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میرا تو قمان یہ تھا مجھے تو یہ پتا چلے تھا وہاں یقین کی بات ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان بنائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ علاقہ اللہ انتا نستخفرکا و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ